ساتھیوں نمشکار کیسے ہیں آپ سب لو مجھا ماں کیم چھو کسا آہیس ساتھیوں آج ایک ایمپورٹنٹ ججمنٹ میں ڈسکس کرنے والا ہوں آپ کے رائٹس کو لکھے ایک ریسٹنٹ معاملے میں اوڈیسا آئی کورٹ نے سیکشن سیون تھرٹین منڈی پریبینشن آف کرپشن ایٹ میں اکیوز کو دوش مکت کیا ہے اور سب سے مجھے کی بات یہ ہے کہ کنسرنٹ ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے ایکویٹل کا اس میں انٹرفیر نہیں کرا اور ڈیوٹیز جو ہے بتائی ہیں سٹیٹ کی اور اس کے علاوہ اکیوز کے رائٹس کیا ہوں گے سیکشن ٹونٹی کا پریجمشن کیسے ڈراؤ ہوگا اور اگر اکیوز ایکویٹل ہو گیا ہے تو وہاں پر اسٹیٹ جب اپیل کر رہی ہے تو اس کے لیبرٹیز کیا ہے اس کی پروٹوکول کیا ہے اس کو بھی جو ہے سپیسفک کیا ہے تو کن ملا کے ایک بڑا جھٹکہ ہے کنسرنٹ اسٹیٹ کو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بری ویراتے ہو تو اسٹیٹ اپیل دیار کرتا ہے جو بیسک پروٹوکول ہے اس کو اسٹیٹ بھول جاتا ہے تو اگر وہ پروٹوکول اسٹیٹ نے پلیڈ نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو پروٹوکول دیار ہے تو ایزلی ایسی اپیلوں کو آپ کنٹیسٹ بھی کر پائیں گے اور اسے خارج بھی کرا پائیں گے ساتھیوں اس معاملے میں ججمنٹ جو ہے آنڈربل اوڈیسا آئی کورٹ کا ہے ججمنٹ کا نام ہے اسٹیٹ آف اوڈیسا ورسیس دیباشیش ججمنٹ جو ہے تیرہ ایک دوہزار تریس کا ہے اس معاملے میں اسٹیٹ نے ایک اپیل سیکشن 378 سی ارپیسی میں آنڈربل ہائی کورٹ میں داخل کری اسٹیٹ کا کہنا یہ ہے کہ ججمنٹ جو ہے وہ ایمپیونڈ ہے اور سیکشن سیون اور تھرٹین منڈی پریونکشن آف کرپشن اٹ کے ایلیمنٹ ہونے کے باوزود بھی کنسن آکیوز کو ایکوٹ کیا گیا ہے جو گلت ہے یہاں پر شارٹ کیس کیا ہے کہ کنسن پریوازی نے کچھ کام کے لیے جو ہے اپلائی کیا اور کچھ اس کو بکتان ہو گیا اور شیش بکتان کے لیے جب اس نے کنسن آکیوز سمپر کیا تو کنسن آکیوز نے اس سے کچھ روپیوں کی مانگ کری معاملے میں پھر بارگیننگ ہوئی اور ایک سیٹن آمونٹ جو ہے وہ تیہ ہوا اور سیٹن آمونٹ کے ساتھ جو ہے اکیوز کو ٹرپ آٹ کیا گیا اس کے بعد اکیوز جو ہے وہ چارشٹ ہوا اور معاملے میں ایلٹیمیٹلی ایویڈنس کو ایکزامن کراتے ہوئے پروسیکوشن نے کورٹ سے نبیدن کیا کہ کنسن آکیوز کو دو شدہ کیا جائے پر لکنٹو تا فیٹ ان سرکمیسنسز کورٹ نے مانا کہ جو پریوادی اور گوان ہے یہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ڈیمانڈ کو مٹریل کوروبریشن نہیں ہے اور ایسی کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے جس پر ہم بشواس کرتے ہوئے انفرنس ڈلاؤ کر سکیں اس کے علاوہ ایویڈنس جو ہے کانٹو ریٹری ہے اس سنیریو کو دیکھتے ہوئے کنسن ٹرائل کورٹ نے جو ہے اکیوز کو ایکوٹ کر دیا جب معاملہ آئی کورٹ میں پہنچا تو اسٹیٹ کا تین پلی تھے کہ اکیوز سے ریکاوری ہوئی ہے اور فنوپترین ٹیسٹ جو ہے پوزیٹیو آیا دوسرا انگپلی یہ تھا جو ریکاوری کے دوران جو نوٹ جب توئے ہیں ان کا ملان جب اس فرد سے کیا گیا اس میں نمبروں کا انگرم تھا تو وہ ملان جو ہے بلکل سیم پایا گیا اور تیسری بات اکیوز کوئی بھی ایسا اسپسٹی کرن افورڈ نہیں کر پایا ہے جس کے انہار پر انفرنس کو وہ ریبیوٹ کر پایا ہو تو اس سنیریو میں جو ایمپیون جیجمنٹ ہے اس کو سیٹا سیٹ کرتے ہوئے اسے کنوٹ کیا جائے ساتھیوں اس معاملے میں کورٹ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اگر اپیل اگینس ایکویٹل ہے تو سٹرونگ ریزن بتانے پڑیں گے اپوسٹر پارٹی کو کہ جو ایکویٹل کا فیصلہ ہے اس میں انٹرفیرنس کیوں کیا جائے کورٹ نے بابو ورسیز اسٹیٹ اف اتر پردیش پر ریلائی کیا اور کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر دو ویوز پاسیبل ہیں تو جو ویو ایکویٹل کا ہے اس میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے عونرے بل سپریم کورٹ کا جیجمنٹ جو دو وزار آٹھ کا ہے اور اٹھارہ کا ہے اس پر بھی ریلائی کیا گیا اور یہ سویسوی کیا گیا the trial court has the advantage of watching the denumber of the witness who has given the evidence therefore the appealing court should not interfere with the order of ایکویٹل once passed unless and until it is shown that the grounds are perverse and اسے جو ہے properly considered نہیں کیا گیا ہے by the consent trial court اور court نے یہ بھی specific کیا ہے کہ میر ریکاروی امونٹ آپ کو کسی بھی crime سے connect نہیں کر سکتی ہے جب تک demand اور acceptance جو ہے ثابت نہیں ہوگا by the coercion evidence وہاں پر accused کو جو ہے convert یا دو شدہ نہیں کیا رہا سکتا اور اس کے علاوہ presumption draw کرنے کے لیے پہلے prosecution کو ثابت کرنا ہوگا کہ فاؤنڈنشل فیٹس چاہے وہ demand کو لے کر رہا ہوں چاہے acceptance کو لے کر رہا ہوں exist کرتے ہیں اگر یہ exist نہیں کر رہے ہیں تو by mere circumference by mere presumption ہم کسی بھی روپ میں accused کو convert نہیں کر سکتے تو court نے تکتیوں پر پرشتیوں کو دیکھتے ہوئے judgment جو ہے جو equitable کا تھا اس میں interfere نہیں کر رہا اور state کی appeal کو جو ہے dismiss کر دیا تو میں آپ کو ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں کہ آپ لوگ گبرائے مت کرو جب بھی ہمیں prosecute کیا جا رہا ہے تو آپ ایک proper strategy دیا کرو defense کو باربر میں چینج کرو وقل باربر میں چینج کرو آپ ایک proper line لے کے چلو کہ یہ ایسا ground ہے جس پر عام آدمی بھی جو ہے believe کر سکتا ہے اور اس کے لئے parameter کیا ہے جیسے میرا parameter کیا ہے کہ میں اپنے law student سے پوچھتا ہوں intern سے پوچھتا ہوں junior سے پوچھتا ہوں senior سے پوچھتا ہوں اگر چاروں ایک ہی دشاہ میں answer دیتے ہیں تو میں سی دشاہ میں جو ہے چل رہا ہوں یہ میرا ماننا ہے تو ویسے ہی آپ آپ جو ہے parameter بنا کے چلو کہ اس theory کو ہم لے کے چلتے ہیں تو یہ کتنا fit ہے ایک ordinary prudence کے mind سے دوسری بات یہ کتنا legally acceptable ہے اور تیسری بات ایسا کوئی law to picture میں نہیں ہے جو اس کو legally جو ہے ختم کر رہا ہو تو اگر یہ بالکل ٹھیک ہے تو اس line پر آپ چلتے پر اٹیک شروع کرو اور نشیط طور پر ہم جو ہے جیتیں گے ساتھیوں تیاری پوری کرو کوشن منا کے لکھو اور بار بار جو ہے منتھن گروہ فائل کا ہر بار جو ہے ایک نئی چیز نکل کے آئے گی ہم ایچولی پریاس نہیں کرتے ہیں دکت ہمارے لیے رہتی ہے تو آپ ورکاوٹ کرو نشیط طور پر ہم جو ہے سپل ہوں گے تو ساتھیوں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا اس نے آپ کو conceptualی انلیٹن کیا اور لڑنے کی جو ہے پرینہ دی تو اس ویڈیو کو like اور share جرور کرنا اور جو کنسٹرز بتائیں گئے ہیں ان کو انپالند میں لیتے ہوئے ان کو فالو اپ کرتے ہوئے اپنے کیس میں جو ہے آپ جیت در جو ہے آپ شکرانا یہی میری پربوسے پراتنہ ہے ساتھیوں ملتے ہیں ایک نیٹ اوپک کے ساتھ اور اگر ایسے یہ لیگل اپ ڈیٹ آپ طورن چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور پیج کو جو ہے فالو جرور کریں ساتھیوں ابھی کے لئے صرف اتنا ہی جائے ہن جائے بھارت